بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل الویت ویتہرکم تطہیرا قال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ولیکن جریدو لیتہرکم صدق اللہ وصدق رسوله النبی کریم ربی شراخلی صدری ویسلی عمری وحر العقدتن بالمسالی یفقو قولی ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اور والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ سارے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللین عالمین وعلا آلکا واسحابکا یا خاتمن نبی جین ومن تکم برسول اللہ نسرتو انطلقہ الوسدو فی آجامہ تجم مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر خلق کل حمی سایہ مصطفی حسین ہے مائے مرتضا حسین ہے حسن کی ابتداء حسین ہے عشق کی انتہا واجب الاحترام زی شان قدردان حضرت قبلہ حجی شاہد منتاز صاحب آپ دے شہزادگان اکثر کرم نوازی ہر سال علماء دے قدم چمندہ موقع دن دن تے اس سال بھی الحمدللہ حاضری ہے تے مضمون ہے شانے سے ابا والے بیت اتحار پا جید علماء تشریف فرمائیں جنہ دے قدمہ دی میں مٹی بھی ہو جاماں تا میری سعادت ہے اے لوک اے جیڑے علماء آل سنت نے نا اے بادشان دے بھی بادشان اے میں نہیں آخدا حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الملوکو حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک فرمایا بادشان دے حکم لوگوں تے چل دے تے آلما دے حکم بادشان ہوتے چل دے پچھلیاں صدیاں پھرول کے ویکھو جتنے اسلامی بادشان وہ مشاورت علماء نل کر دے الحمدللہ جیڑے جیڑے اسانو فدین دے ودیان آج او فدین دے ودیان کل اسانو فدین دے ان 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 آپ لک دے ودیان سمجھ نامی آوے سبحان اللہ بخاری بخاری شریف مسلم شریف ترمزی شریف نسائی شریف ابن ماجہ پاک اور عبود آغو شریف اینا چھے کتاب ان سیا ستا ستا چھے سیا سعید جمع محمد بن عیسی ترمزی علیہ رحمہ جڑے ترمزی شریف دے مصنف نے مولف نے وہ فرمان دن میں خواب نبی پاک دے صدق اللہ دا دیدار نصیب دنیا دے اندر رب دی این ذات دا دیدار صرف حضور وست ممکن غلامہ جلوے نصیب محمد بن عیسی ترمزی پاک فرمان دن میں رب دے جلوے دا دیدار کی تا میں خواب کی پوچھ لیا مولا انبیان سیابان اتقیان اسفیان اولیان اغواس ولی محقق سیابا آل بیت بڑی شانہ دیتی نہیں حسین کتنا مقام دیتا ہے اتنے ڈھلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہوئی سبحان اللہ سبحان بین آج مولا حسین نو کتنا مقام دیتا ہے فرمایا میرے بندے ترمزی اگر کوئی حسین دا واسطہ دے دعا منگے گا منو تقدیر بدلنی پہ بدل دیا گا او دی آنکھ نہیں بولا گا جو ہم گے گا مالک پھر آ جسانوں بھی خالی نہ موڑی میں پہلے علمان نظران دینے پھر تو ہڑنا دو گلنا کرنی جت بندہ موٹی زبان دا موٹی گلنا کرنی نبی پاک علیہ السلام فرمان دے دعا عبادت دا مغز دعا خود عبادت لَا يَرُدُّ قَزَا إِلَّا دُعَا قَزَا نُو دُعَا پَلَدْ دِن دی لَا يَرُدُّ قَدْر إِلَّا دُعَا دُعَا تَقْدِير نُو بدل دِن دی الدُعَا السَّلَا خُلْمُؤْمِن دُعَا مُؤْمِن دَا تُسی بھی سونڈ لئے ہی تک نہیں میں ہیک سا پانچ مَنْگِنَا پَمْد میرا سفاری بے خلوت ہے اپنا سبحان اللہ بھی بڑی عدیس پڑھ رہے ہیں ہر عدیس سچام ہوتی ہے إِنَّ دُعَا يُبْرِ قَزَا الْمُبْرَم لوحے محفوظ تے لکھے ہے کہ یہ تقدیر نہیں بدل سکتی مُبْرَم ہے لیکن اللہ دے علمِ ازلی چون دی ہے کہ یہ مولق ہے کہ اگر میرے محبوب دی آل دی محفل چلا گیا میں نٹ اللہ والیاں تقدیر ہوں بس اس اعتماد نالبو کہ آج ساڑے منگن اچھ کمی ہے مالک دے دین اچھ کمی ہے علمانو عدیس تا نگرانہ دین ہے تتوانو شیر سنانے جی آ گئے تھا پہلے سچیں عدیس امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا عراد اللہ بِعَبْدٍ خَيْرَ عَلْقَ حُبَّ صَحَابِ فِي قَلْبِ اللہ جَنُو جَنْتِ بَنَا مَنَا چَاوَے اُدْدِلِتْ میرے صحابہ دی محبت پا دے کیڑی میں عدیس سنائی امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرما دے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَزَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَاد فَلَمْ يَجِدْ قَلْبًا اَتْقَ مِنْ اَصْحَابِهِ اِخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِسُحْبَتِ نَبِي اے جینا نو سمجھ آئیے اوہ سبان اللہ کو حضور فرما دن اللہ نے روح دے عالم دے اندر نظر رحمت فرمائی تَسَبْتُو پاک روحاں سے حابہ دیا نظر آئیں اِخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِسُحْبَتِ نَبِي پھر عزیز پڑھیں پانجتہ پڑھ لیں مانکہ امام اللہ امام و نمبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے اِنَّ اللَّهَ اختارَنِي وَاخْتَارَلِي اَسْحَابًا وَسَحَارًا حضور فرمان دے اللہ نے مہینو صحابہ بھی چون کے دیتے اتھے کنیو سی نکرنی سبان اللہ فرمایا صحابہ بھی چون کے دیتے جوائی بھی چون کے دیتے سہرے بھی چون تین حدیثیں پڑھیں انہوں نے چوتھی پڑھ دا اور اٹھے لکھنی ہیں اسنین کریم میں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا پاک حسین نے بوقت شہادت و خطبہ یزیدیاں نو سنایا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتما انتما سیدہ شباب آل الجنہ و قررت عین اہل السنہ سرکار نے فرمایا حسن حسین تسی جنتی جوانہ دے سردار بھی ہو اہل سنہ دی اکھان دی تھندت خسین کسی بد مذہب دی آخ دا تھندک نہیں فرمارے کسی اور فر کی فر کی دا نان نہیں لیا فرمایا سنیاں دی اکھان دی تھندک ہے ایک گل جبتہ نالوی سادے پھر ہمیں نال جیڑے میری طرح علف نوکلی نہیں جان دے چستی میں کہہ جی اکہ جی تو بھڑا مولوی بن گیا ہے اے دس کے زندگی نو کی کہن دینے میں کہہ جی عمر کہن دینے زندگی نو عمر کہن دینے اکہ تو پھر فس گیا ہے میں کہہ کی ہوئے اکہ زندگی نو عمر کہن دینے زندگی بے وفائے ماذا اللہ بندہ مار جان دینے لہٰذا عمر بے وفائے میں کہہ چنگے سگرے کبرے رلائے لیں انہا ساڑی بھی سون جنہیں تو سنا میں کہہ مجتہ صاحب زندگی نو عمر کہن دین تے جیڑا بندہ بچہ جمعے مردہ جمعے چیخے چلاوے نہیں سانا لوے زندگی یعنی عمر نہیں آئے او دا تا جنازہ ہی جہد نہیں عمر تو بغیر تا تیرا جنازہ ہی نہیں ہو سکتا اوہے جنازہ جائز کرانہ ہی تیرے پیوں نویں سونے عمر نو مننا پوے ماشاللہ حضی صاحب فرماندر شیر پر مل کے پڑو بانی یار نبی دے آیا بانی یار نبی دے آیا بانی یار نبی دے آیا دا بانی یار بانی یار نبی دے آیا بانی یار نبی دے آیا شک ہو بھی تا چل مدین حضی صاحب اللہ شک ہو بھی تے چل مدین شک ہو بھی تے چل مدین بی کھ سنجوک مزالہ دا بانی یار نبی دے آیا 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 بیٹھے ہو دو شیر ہر پڑھ دیا بڑا شیر ہے اور سارے انہوں تقریبہ نام دین سارے یار نبی دے سونے نے یار غاردیاں کیا باتاں نے تو ہڑے چوپ رینڈ دیاں نے کیا باتاں سارے یار نبی دے سونے نے یار غاردیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نل بڑے آنے کیتا پیار دیاں کیا باتاں نے سارے پڑھو کیتا پیار نبی نل بڑے آنے کیتا پیار دیاں کیا باتاں نے ایتھے لکھنا ہے اگلا جملہ صدیق دی آلہ ہستی چڑی عشق نبی دی مستی ڈانگ مار کے سپ ڈانگ مار کے سپ خد آکے پیار دیاں کیا باتاں نے ڈانگ مار کے سپ خد آکے پیار دیاں خد آکے پیار دیاں کیا باتاں نے توڑ دے ساتھی توڑنی بھیسن انگلیاں پھڑ کے جنت بھیسن نال نبی دے سیر کرے سن نال نبی دے سیر کرے سن جنت دے بلزالان دا یاران دا آٹھ شیر پڑ لے اور آٹھ حدیثاں پڑ لیں ایتھے لکھنی ہیں اے عدیث میں نظرانہ دے رہاں علمانو انہاں سارا چاننن ہیں پر آپ مور لانا نہیں ہوں دیئے کہ کسے وڈے سٹھے ہی تھیڑ کے دیتا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیاتی قوم یسبونہم وینقصونہم ان قریب لوگ آنکے میرے سے آبانو سب بکنگے تنقیص کرنگے سوڑے آسانو کی حکم ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تواکروہم انہا دا کھانا نہیں کھانا ولا تشاربوہم انہا دا پانی نہیں پینا ولا تناکرہنہم انہا نا رشتہ داریاں نہیں کرنیا ولا تسلو معاہم انہا دے نال نمازہ نہیں پڑھنیا وفی روایت فلا تسلو علیہم اور میں میرے سے عبیدہ گستاخ مر جاوے ان یہ دب دے گیا ہے جنازہ انہیں پڑھنے تو اڑے بننے سانجے ہونے نہیں ایتھے میں آمان ہونڈ کاؤں سبان اللہ اچھی آواز جیدی آواز اچھی ہو دے رسک اچ برکت امار اچ برکت صحت اچ برکت امار اچ برکت پکا نمازی بان جاوے میں عدیث پڑھی یہ یہ عدیث بھی ہو پڑھی یہ یہ سونے نے سنیا نو مشن دیتے ہیں ہر سال تقریبا سنا جانا تسی بھول جاندے ہو لیکن میں اپنا زوج تازہ کر جانا کتاب دنائیں امدت التحقیق فی بشائر اس صدیق عربی دی ہے او دا ترجمہ سید محمد محفوظ علق شاہ صاحب نے کیتے ہیں انوار اس صدیق مدینہ پاک اچو دو بندے ننگے تھے کتی پات لیا وات لیا کات لیا پلی چھیک لگئی بوٹی لائے گئی کتی نے پات لیا وات لیا کات لیا وہ سونے گھل گئے سونے آسی تے سنے ہیں جو مدینہ پاک دے کتے بھوک دے ہی نہیں اے تپلی چو بوٹی کا ہر لگائی ہے سرکار فرمایا پوچھ لینے سرکار تشریف لے آئے یا ایوہال کلیبہ او کتی یا او بندے لگ گئے انوارڈ لیا ہی پات لیا ہی ایڈی چھتی ہو گئی انو رب بولن دی تاکہ دیتی سونے آن جانی جان آپو ہومن تو آڈے غلام تے میں پٹا اے تو ننگ دے ہویا صدیق و منو بھوک دے جان دے آن میرے کڑو بھرداشت نہیں ہویا سونے آڈے 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 آ� سردینو ساڑھانگے دب کڑا ہا چاڑھانگے یہ دا حلید انا تو سردہ بھجے تا سہی اسی تے تھرنے آنسو دو عدیسہ تے پھر شیر عدیسہ پھر علمانو نظرانا دے دا اتحجت لے دعا کردن پھر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتھے قرآن اتھے علی جتھے علی اتھے قرآن جڑا قرآن دا کج نہیں لگ دا علی دا وی بڑے دانا لو کو میں انہوں اے دسو بھئی علی پاک نے تو اتھے آنے جتھے قرآن ہوں نے تے جنا نے علی فیصلہ ہی نہیں کی تا بھا قرآن دے سپارے کتنے اتھے علی اوراں کی دے آنے بس یار تو انہوں سمجھ نہیں آنے میں کیا سونے علی دے اتھے آنے جتھے قرآن ہوں نے یہ نا دا حالی فیصلہ ہی نہیں ہوئے اب قرآن دے سپارے کتنے اتھے علی رہوڑی نہیں آنے علی اپنی جمال سنیاں کھولی ایک عدیس پھر شانے علی دے اور اس تو اچھی عدیس میں نو یاد ہوئی نہیں اٹھے اچھی عدیس امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من ارادہ این ینظرہ الہ آدمہ فی علمہی و الہ نوحن فی فہمہی و الہ جہیہ فی زہدہی و الہ موسیٰ فی بچہی و الہ یوسفہ فی حسنہی فل ینظرہ الہ علی جبنی آبی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آدم علیہ السلام دا علم ویکھنے نوح علیہ السلام دی سمجھ ویکھنی ہے یہیہ پاک دا زوت تے ورات تقوی ویکھنے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی طاقت ویکھنی ہیں یوسف پاک دا حسن ویکھنے ہیں میرے علی دا دی دا ہون کلے جا تھرے میرا مدسمنٹ اور لانے لکھن والا کرمالا پیر اے اکاڑ دنال ارلے پاسے آستانہ پاک ہے آستانہ علیہ کرمالا شریف سید محمد اسمائیل شاہ صاحب بخاری علیہ الرحمہ راویوں نے اے او راوی ہے جیدی نظر دلان دے اٹھتے تے واقعہ بھی بڑا عجیب ہے تے تو آڈا سنے ہوئے لیکن میں کلیجہ ٹھارنا ہے اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اقدس اچھ خامد بیوی ادھا جھگڑا ہو گیا خامد کوئے بیٹا حرام دے میرا نہیں ادھا نقش نہیں رلدہ ادھا رنگ نہیں رلدہ ادھے عادات و اتوار اخلاق میرے خلاف نے اے حرام دے بیوی کوئے میں خیانت نہیں کیتی بھامے زمانہ جہلیت دائی میں پاک رہی یہاں بچہ حلال نبی پاک علیہ السلام کو لا گئے کلمہ پڑیا اسے ابھی بن گئے سرکار نے دو آدھا بیان سنیا عورت یہودی آئی ہوں مسلمان ہو گئی تورات انجیل زبور جان دی آئی انہیں کہے سنے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام جمدیاں پتہ ہے کہ میری امہ پاک دامنا ہے تو سیتے عیسیٰ پاک نبی امام سونے ہوں جے اونا نو اتنے ڈوگے غیب دا پتہ ہے تتوانو بھی پتہ ہے جو بچہ اے سیدہ ہے انہوں کو میں انہوں شرمندہ نہ کر نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی فیصلہ نہیں دکتا بیان سن کے حضور سکوت اختیار فرمایا اتنی دیر اچھ علی پاک دا پگڑی آلہ پوتر ہے سیدنا حسن مجتبہ پاک چھوٹی عمرے او تشیب لے آرہے ہیں اے بچہ جے دے بارے شک آئی اے دوڑے آ انہیں جا کے امام حسن دے گوڑے پکڑے ہاتھ چمیں نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ فیصلہ ہو گیا ہے حرام دا ہوں گا میری آو دی قظیم لے کر جا بچہ حرام دا ہوں گا 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 مہتے ہو اے علماء دے قدم چوم کے دو تیر ندیسہ تو انہوں نظرانہ نہ دے دیں عشق مصطفیٰ عشق حسین سن دے ہو تا مشن حسین بھی سن بڑا جمل ہے اور میرے علم تو بھی اچھا ہے لیکن چونکہ علماء جید بیٹھیں نبی پاک علیہ السلام فرمان دے عفو تعفو نساکم یہ چاندے ہو تو ہڈیاں اورتاں پاک دامن رمہن پہلے تسی مرد پاک دامن بنو اے پاک کر دے موبیل ہون چوپ ہو گئے نہیں صدقہ حسین پاک دا خیرات منگیئے موبیل پاک جوانی چوپ ہو گئے نہیں مسیحی تیچے جوانی پاک بولنا کھانا سمجھنا سننا پڑھنا بیٹھے سبان اللہ تے ہر سال میں ہوئی کہنا بجیے دا موبیل پاک ہے کسے دی دھی بین دا غلط نمبر ہو دے موبیل ہے تیچے نہیں او سبان اللہ کو سبان اللہ اس سارے ہیں تے موبیل پاک نے اے میں گندہ خیرات منگدہ پہ آجی صاحب نے ہر سال کرم ہوں دے تے میں میں دعا ماں لے جانا چاننا ہے دھی بین گھر والی بچیاں بچے پاک دامن رمین پہلے تُو موبیل تے جوانی پاک نراض ہو نا تے لکھواری ہو جنہیں جوانی پلیت کی تھی انہوں بیوی بھی پلیت ملے گی نہیں مل سکتی پاک کتھا لکھے ہیں میں کہے قرآن شریف اچھ لکھے ہیں الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات الطیباتو لطیبینہ والطیبون قرآن دا فیصلہ اٹھال لے وہ کرم کر دے ہو تو دی بارگاچ کمی کوئی نہیں وہ فضل کر دے ہو قانون ہو دا یہ ہے کہ پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے پاک عورتاں پاک مرداں پاک مرد پاک عورتاں جیڑا نراض ہے وہ دی مجبوری ہے باقی سبحان اللہ کو چشتی میں کہ جی اے بڑیاں تینوں گلہ ہوں دی ہیں مگا جی خیر ہوئے کہنے لگا اوہ تینوں پتہ ہے کہ حضرت علی پاک دولہ بان کے نبی پاک دے دروازے تے گئے میں کہوں ساڑھا کلیجہ ٹھر دے سانو رب نے سرن والے ہیں چون رکھیا ہی نہیں پر مجتہ صاحب تم بھی جگرہ رکھو علی ہوئے جیڑا دولہ بان کے نبی پاک دے دروازے تے گئے تے صدیق ہوئے جی دے دروازے تے خود نبی پاک دولہ بان کے تصویر دے دوں میں روخ ویکھے کر بس یار توڑا موری کوئی ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہاتھ بے نماز ہو کے مرنا یزیدہ کا مہن نمازی ہو کے مرنا حسین کے غلام لیکن بھائی جی میں بھی تو آڑے وچھوں ہی ہیں کوئی لندہ نیچوں نہیں آیا چشتی جی حکم کرو جی جی آجی صاحب نے توانو سادوی لے آئے توانو پتہ کوئی نہیں مخجی دے 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 تو پتہ کہ لگا نماز آندھی 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 نا تو آسانو پڑھ دے ہاں ویخ دا میں آکھے میں آلمہ دے پیر چمریاں کسے فتوہ لائیا تھے میرے اتھے لگڑے ہیں نہیں آندھی پھر بھی پڑھو اے نم مفتی چھوٹ پہ بھائی نہیں ہوں دی تک ہی میں پڑھاں گے میں کہے سنی عالم دی نماز دی کافی لے پکا ہر شہ پک دی یا نماز نہیں پک دی سال بھی نہ پکے پکائی بھی رکھتے پڑی گی مفتی جی نہیں ہوں دی تک ہی میں پڑھاں گے میں کہہ وضو کر کے آکے مسجد چھ بے جا جس لئے جماعت کھڑی ہو تو انہال کھڑا ہو جا جی میں امام صاحب قبلہ قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ قادہ موٹے لفظیں چھ موٹی زبان دا جت بندہ جی میں امام خطیب صاحب تے قوم ہٹھا اٹھا ہو تو انہال ہٹھا ہٹھا ہو جی چاڑے امام صاحب دی گئی تا رین دی تیری بھی اللہ نے اے نہیں کہنا بے انہوں نہیں ہوں دی یہ دی کڑ سٹو ساکھنا جی ہو جائی یہ نیکان دے سجیدہ انتے والیٹی ہوں دی یہ آن دیو اللہ میری حاضری قبول فرمائے باتی فیرم جانبا ہے یا اللہ اے رسالہ یا اللہ اے رسالہ یا اللہ اے تحقیم یا اللہ اے حیدری یا اللہ آئی تے اتنا کرم کر دینا کہ سادے پاکستان تو کوئی نعمت ختم ہی نہ ہو سیلاب والے ہیں دیوی خزانے غیب تو خود مدد کر تے جینا نو بچا لے آئی بچائی وی رکھی تے شکرانے دے اندر سیلاب زدگان دی مدد دیوی توفیق ایک گل بڑی سادی جائی سادے لوک بھی آن دے میں نو سنن واسطے بہت سادی سردار نے کیا نو کرنو سو روپیدی اتھ گھننا سو روپیدی اتھ گھننا سو روپیدی نا اتھ ہوگے نا اتھ ہوگے نا اتھ ہوگے آئیے سمجھے سو روپیدی اتھ لے کیا سو روپیدی اتھ لے کیا سو روپیدی نہ ایتھ ہوگئے نہ اوتھ او سو روپیدے سیب لے کے آیا خان جی لو ایتھ ہے دنیا کھاؤ سو مسجد ایتھ دے آیا ایتھ ہے ایک قیامت رو ملے گی کنجری نچ دی پہی آئی کنجری نچ دی پہی آئی ڈانس کر رہی آئی سو دے آیا نہ ایتھ ہے ایتھے تو ساں ووٹ دیتے آیا نہ گٹراں واسطے نالیاں واسطے سولگاں واسطے سڑکاں واسطے نہ ایتھ نراز ہو گئے ہو ہو بھی جاؤ گئے تھے آپ کو دانے نہیں پرسوں مفتان کلخانی آئی سید جسوسو رضا گلانی صاحب دا بیٹا قاسم علی گلانی موجود ہے میں کہو شاہ صاحب اببا جی انو چشتی دا پیغام دے دے ہو انو کہو نظام مصطفیٰ دے نفاہ دا اعلان انو کر دے ہوئے سارے سنی ووٹ دے ہیں نورانی صاحب علی رحمت نے بھگتو نو کی آئی کہ تُو نظام مصطفیٰ نافذ کار نورانی تیرے دروازے تے جھارو دین واسطے بنی یار نبی دیا بنی یار نبی دیا بنی یار نبی دیا بنی یار نبی دیا شک ہوئی تا چل مدینے شک ہوئی تا چل مدینے بھگ سنجوک مزاران دا بنی یار نبی دیا یار نبی دیا بنی یار نبی دیا یار نبی دیا اے ہاتھ جوڑ رہے ہیں لکوہ بھی علال دا کھانے اے چپ ہو گئے ہو کوئی خیرت ہے حرام کھان والے دا لندن توراں ٹیسٹ کوئی نہیں تیا جڑے علال کھان دے ہو اول تا بخار چڑھ دا نہیں یہ چڑھے ہی سہیت آٹھھڑ دے دوائی نہیں لیں دے اخیر آگ کر کے بخار چھوڑ دے زیادہ کرے سی روپے یہ دی ڈیس قرینو تو دو دو پتی او حرام کھان والے نو کروڑا نال شفا نہیں تینو روپے یہ نال شفا ہے حالی میں شکرا پھر نہ ہے کہ رب نے غریب رکھے حرنی بھننی پھئیے تیتر مرگ بٹیر تلے پھین اندھا اٹھالو میرے پیٹ میں درد ہے مقضاب حرام یا جڑے علال کھان والے بیٹھے ہو الحمدللہ چار پراتھے مکھن دے صویر نال اچار نال کھا کے دوپا رہنے مرٹککور نجوڑے بھئی اوہ انہوں ہرنی نہیں پچیتے انہوں اچارتے مکھن پچ گئے ہیں حالی نے شکرا پھر نہ ہے کہ رب انہوں غریب رکھے آمین دساکڑے غریب نے یا نراز ہو گئے ہو کوئی مسئلہ نہیں جاندہ مامی نہیں توڑا پیچ ہوئے اکھنے سبحان اللہ قوئے اچھی یواز جیدی یواز اچھی نبی پاک دادی دار فقیر سوئے جردی مدینہ پاک فقیر بچے گھر والے حجی صاحب شہزادے پندرہ پندرہ سال زیندی زیادہ رزق دی برکت عمر دی برکت سید دی برکت ایمان دی برکت گھر دا ماحول پاکیر دا بچے جوان و جان خوشیہ نصیب ایک گل کرنی ہے جہ تسی گھار کہیں سگو تمہیں کرنا باب فرید پاک انہوں امی نے نمازی بنایا ہی شکر دی پوری رکھ کے آج کرمہ لی زوجہ مکرمہ معمرا موقرا سو روپیہ دے ہم دیے ٹیچر نو پہینو میرے بچے نو تافیاں لے کے دیمی چوکلیٹ اے سکول آوے جاوے گھر کہہ دے وہ چشتی کہہ گیا ہے کہ چوکلیٹ تے تافیاں مسلط لے رکھ کے باب فرید دی امہ ترہ پوتر نو نمازی گیڑا بجڑا تاز کھیڑ دے چوپ روے باقی سبحان اللہ خو گیڑا بجڑا داری منا کے اتے پھٹکڑی مالک راتی نو اندھی کریم لکا کے مالک ساؤنڈ آئے ہوگی چوپ روے باقی سبحان اللہ خو اہون چاہ سائیے سبحان اللہ انشاءاللہ میں فالقبول سبحان اللہ لکھاؤ گے خدا دی قسم چک کے کہنا عالمہ کو پچھو حسین پاک اے ڈے سونے یا کہ آپ پانی پین دے تک گلے دوی چوپ پانی اتر دو یا نظر کی صحابہ پاک فرمان دن اگر رات نو مگرے بشادے درمیان کسے وقت مدینہ پاک دیا گلیاں روشن ہو جان دیا سانو پتا اللہ کی جان دا کہ وہ سہل پاک گزار رہا ہے ان جنہ نیچے رہے بھی لو چھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خو گے تک سبحان اللہ پہنتی میٹ میں تک دا ہونا تے چالی ہو گئے انتے پانچ اور لانے سبحان اللہ تے سبحان اللہ بھی کو چالی دے بھی بیتالی ہو گئے پانچ اور لانے سبحان اللہ اچھی آواز جیدی آواز اچھی نبی پاک دا دیدار گھران دا محول پاکیزا عمر ود جاوے ماں باپ راضی ہو جان پاکستان دے اندر رحمت برکت شفاعت کرم آ جاؤ چونکہ میں ساتھ حدیثہ پڑھیں ان کی آئی دعا رد نہیں ہو نہیں یہ سواستے دعا ہمیں کیتی جانا آخری بات سبحان اللہ اچھا ایک کہنے لگا چشتی میں کہ جی اکھے تہیو کو پتہ ہے میں کہا دے ہو پتہ اس میں کہنے لگا اللہ یاد یاد چشتی میں کہ جی ایک بچہ جدو پیدا ہندے ہاتھ کھل لے ہندے یا بننے ہندے میں کہ جی کھل لے ہندے کہ نے کہا پھر تو فس گئے میں کہا کی میں اکھے جدو جمدے ہاتھ کھل لے نہیں پھر تو اسی نمازیں کیوں بن دے تو آڈی نماز فطرت بے خلاف ہے میں کہہ جی اے ہو جی مجھ تہیل صاحب تو اسی فطرت آلیاں نمازیں پڑھنی ہیں تو مانگیاں پہنی ہیں کہنے لگا کی میں میں کہہ جی جمدے ہاتھ کھل لے ہیں تو کپڑے ہی کوئی نہیں سمجھے ہون پاڑ فطرت آلیاں نماز پتہ لگے پڑھی جا مجھ تہیل صاحب ایک ہے عادت ایک ہے عبادت عادتان ہاتھ کھلے اندل عبادتان بنے اندل ہاتھ بان کے نماز پڑھ فرشتے لکھیں کہ عادتان نہیں کر رہے عباد آج تہائیں عادتان لکھائیاں نہیں ہوں کوئی عبادتہ ہی دو گلہ بڑیاں اوچیاں مہوں اوچیاں جی سبحان اللہ خورت میرے علم تو بھی اچھی ہے لیکن علماء کل میں دعا لی آج یزیدی مول ویکیند ان کے ماذا اللہ حسین حکومت وستے گئے اقتدار وستے گئے ماذا اللہ ٹکیاں وستے گئے میں کہہ میں حسین پاکدہ اپنا فرمان پیش کرا ایماندار یقین کرے گا بے ایمان نال میری گلی اور اے علماء نظران نہیں حسین پاک فرمان دین ان کانا دینو محمد صل اللہ علیہ وسلم لم یستقم الا بقتلی یا ایوہ السیوف خزینی فرمان لگے اگر میرے نانے پاک دا دین میرے خون تو بغیر مستقیم نہیں ہوندہ تو حسین تے حسین دے کنوے دا خون نانے دے دین وستے حاضر گل دیو چاہی بے اخلو اپنا سبحان اللہ پہلا مجمع بے اخلو سبحان اللہ دوسری بات ایک تین گلہ میری دکریٹ دا مرکلی نکتہ تے توسی دامنج پانے عزرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب پاک دے شوہر نامدار اونو محمد پاک دے ابباجان حسین پاک دے بہنوئی اینہ خط لکھیا کہ سونے حسین نہیں جانا کوفے او بے وفا لوک نے تین باتہ انہیں نے کہی آئیں قدی علمی گلوی سننے ہی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کام از کام عالم تا میری کانڈے ٹھپ ہو جو مکیٹی اچھی گل کر بڑا جملہ دے رہے ہوں عزرت عبداللہ بن جعفر پاک نے ارکیتا حضور انتا رجاء المؤمنین اس وقت مومنہ دی امید دی جگہ سونا حسین تور انتا عالم المحتدین ہدایت دین والا اس وقت روشن منار تو ہیں ان حلقت تفیہ نور الارد سونے حسین جے تسی شہید ہو گئے تزمین تو چاننن تے روشنی ختم ہو گیا ان پاک حسین دا جواب سونے اے دے دلے سبالت سنانوالا ہی نہیں پاک حسین پاک نے فرمایا رائیتو فی المنام جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَآمَرَنِي بِأَمْرٍ آنَا مَا دِلَّهُ مَا حَدَّسْتُ بِهَا أَحَدًا وَلَا آنَا مُحَدِّسُمْ بِهَا حَدْتَ عَلْقَ رَبِّ پاک حسین نے فرمایا عبداللہ تو اڑا شکریہ لیکن میں نو نانا جان نے دیدار کرایا ہے خوابت اوہ نا ایک حکم دیتا ہے اوہ میں پورا کرنا ہے اوہ نا کیا حکم کیڑا ہے فرمایا میرے دن نانے دے درنے ان راز دیگا لے شہید ہو جام اگر نانے دا راز دسڑا نہیں سوال نہ کہو گے تو پاک کے چلا حَدْتَ عَلْقَ رَبِّ فرمایا ربنا الملاقات کر لماں گا پر نانے در راز نہیں پھنگا اے مولوی ایک بھوک دے میں انہوں چیلنج کی تھے اور میں کہت دلائل بات دیگا لے میرے دلائل تھا تیر کو جواب نہیں اٹھ کس تھا تیروں تے ادھار نے لیکن ساریاں گلان چھوڑ دے مینو اپنا حلالی امنا تثابت کر لکھا اے تھے بھی چیلنج کر رہے ہوں کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مَلَّمْ يَعْرِفْ اِتْرَتِي وَاسْحَابِ اِمَّا مُنَافِقُنْ اَوْ وَلْدُ الزَّانِيَا اَوْ حَمَلَتْ بِهِ اُمَّهُ مِنْ غَيْرِ طُحر فرمایا جیڑا میری آل یا سحابتی عذبت نہ پہچانے تانو تشریح کرے فرمایا یا حرام زادہ ہوئے گا یا زانیا دا پتر ہوئے گا یا مَا دے پیٹے عصر لے آیا ہوئے گا جسے والے اسی دی ما پلیت آئی ہوئے پاک مَا دا پتر ہوئے حسین دا دشمن کدے ہو سکتا حالی وی سبحانہ میرا حق نہیں ہو جا سبحان اللہ من صلی اللہ وسامہ فی الحرم بسو یار سبحان اللہ جدا دا میں آن لگا آج کلے دیا تھرگے میں من صلی اللہ وسامہ فی الحرم وَهُوَ مُبْغِ دُن لِي آلِ بَيْتِ دَخَلَ النَّار کاغج نمازان پڑے کاغج روزے رکھے سوائے حاجت شریعہ طبیعہ دے کعبے تو باہر نہ نکھلے فرمائے میری آلدہ دشمن ہے پکا جہنمی ہے کدے جہنتی ہو سکتا تیل نا دیشان پڑی ہیں چوتھی پڑ رہے ہیں باڑے کول ٹیم کوئی نہیں تو میرے کول بھی کوئی نہیں نماز والا وعدہ پکا ہے لکمہ اللہ ماں پہ وہ دہ احترام مبیل پاک ہم چوپ ہو گئے نہیں مبیل تھوڑے بولو مبیل جوانی بولنا کھانا حدیث ہو نہیں پڑھنے نبی پاک علیہ السلام کو پچھے آگیا حضور فی مل جمالو سونےوں حسن کیتھے ہیں بڑا جملہ سونےوں حسن کیتھے ہیں نبی پاک نے فرمایا جاڑ جپا پہ گیا میں کہا دس کہنے لگا یزید مریعا کی میں بڑا اہم سوال ہے یہ توڑا مور ہوئے تمہیں سنا دے لکھن والا توڑے لہور دا سیئے صاحب ہے تفسیرِ حسنات دا مسنف سید ابو الحسنات قادری سیئے صاحب لہور والے ہزارہ محدثین دا استاد سبحان اللہ اونا لکھے ہے کہ یزید کتے دا دل لاغے ایک چٹی چمڑی اسین تے راہ دی بیٹی انہیں بھیجیا جسوس یزید نے سرجون سین را جیم والون سرجون جاؤ دنا نمبر ملا ہو گیا انہیں پہ اونا المشورہ کیتا اسین لڑکی نے انہیں کیا یزید لکھے کہ وچولے ہی کڑھے دلال ہی کڑھے فاؤ جائیں پچھا رکھے لمبر ملانے انتا قلعہ آوے تے شاوت بننے انہوں انہا کر دن دی اللہ نہ کرے اون ٹور پہا وقت مکررہ تے اے مغرد اشاد درمیان دا ٹیم آئی بیٹھے ہو اسین لڑکی نے خنجر جیڑ آئی نا پندنی نال بننے ہاں پلی نال تے اتھوں شلوار دا پہنچا کر کے لکا کے نا مغرد تے اشاد درمیان ایدنال گھوڑے تے چڑھ بیٹھی ہماس شہد دے قریب دشتے ہوارین آئی اتھے پہنچے تھنڈی ہوا کہنے لگا ایتھے رنگ رلیاں منائیے اتری او بھی اتر آیا یزید بھی تھوڑی دیر بیٹھے یزید شراب پیتی ودای کتہ بے ہوش ہو گیا اسی سین لڑکی نے خنجر چھکے پہلے ایتھا ڈھیڑ چی رہا پھر ایتھے سینے تے بے کہ انہیں تاریخی جملہ کیا انہیں کیا یزید کتے ہاں یہ تو نبی دی آلدہ نہیں بڑے ہاں میرا کدوں بڑے ہاں چھوڑی بانی یار نبی دی آلدہ بانی یار نبی دی آلدہ بانی یار نبی دی آلدہ دا بانی یار نبی دی آلدہ شک ہو بیتا شرمدینے شک ہو بیتا شرمدینے ریک سنجوک مزارہ دا بانی یار نبی دی آلدہ دا بانی یار نبی دی آلدہ سونے فرماندے نے گال پھیر کر تو اسے سبحانہ بھی پھیر کرو اب آلدہ بھی میں دے دیتا ہے اسین لڑکی راہ دی بیٹی نے یزید نو چھوڑی پھیری کہ چھوڑی پھیر لگیا کہن لگی یہ تو نبی دی آلدہ نہیں بڑے ہم میرا کدوں بڑے گا مالوی دی جس یزید نو تسی قابل مقفلت سمجھ دیو انو تک کتی انو یزید کتے نو قتل ازید نو حسین قتل کرے او تو آلدہ میر المومنین جیرا نبی دی پشت سواریاں کر کے سجدے دے کھیڑے حسین دے حسین سونا نبی دی موڈیاں تھے اوہ سانہ امین اے تھے سوان اللہ خیل حدی صاحب نے چاہ سائیے بڑی یار کھلے جا میرا بھی تھر گیا جی پڑے دیو بڑی 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 آخری گل واقعی آخری تے جی سوان اللہ ڈل لیا تے جی میں نات خان کہن دے نا کہ سیکنڈ لارس شیر آخری تو پہلا لماز والا بڑا پکا لکمہ لال دا ما پیو دا احترام گھر دا محول پا کیزا تے گھر والی نو بھی کہنے ہیں ان کے نماز پڑی میں نہیں کہنے دا قرآن کہنے دا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاة جیڑا گھروں ڈردہ ہو دی مجبوری ہے باقی سو محنا لگو میں تے قرآن دی سچی آتی اچھے ایک گا لوں اور کرا گھار نماز پڑنا عورتان دا کام میں اور مسجد دے چے نماز پڑنا تھوڑے بولے ہو مردان دا کام میں صدقہ حسین دا رنہ نہ بنو مرد بنو مسیح تے امام صاحب کھڑے اندر میں کو مقتدی آوے ترہ لے تے جماعت کراوی یہ چس کرو پہلے مسیح تے چاہتے بھو آخری بات سبحان اللہ اچھے اور پھر علمان نظرانہ شیعہ دی کتاب مچے لکھے ساڑیاں کتاب مچے لکھے ایک شیعہ نے کیا کہ کاتھ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں سید ہوئے تے سنی ہوئے نہیں ہو سکتا جی میں لکڑی دی ہانڈی نہیں ہو سکتا اے میں سید سنی نہیں ہو سکتا کہ کاتھ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں میرے گولڑی آلے پیر چراغ گولڑا نے فرمایا لکڑی کا دیا نہیں سید شیعہ لکڑی دا دیوان نہیں ہو سکتا تے سید کنی شیعہ ایک جملہ پھر مادی تائید نا بڑا اچھا جملہ کیا جنہ دربارہ دے سجادہ نشین رافضی ہو گئے نا اونا دربارہ والے نے فیض بھی روک لے میں انہوں سمجھ نہیں آئی تو آنو کی آنی ہے بس سبان اللہ ایک سید صاحب دے نا لے آئے خطا بزرگاں گریفتا خطا اللہ سنی انہوں اتحاد بھی دے وے تے پاکیزہ کی دے تو تے قائم بھی رکھے مس دے میں تقریبا جواب دے دیتا ہے سبانہ لگاؤ گے تک کے چلے بڑی گلے کوئی گلہ علمان نظرانہ دینے انہوں تے تائید کرانی انہوں تے تھک دے ہوتے تھے بس سے میں کہہ تھک دے ہوتا بس سے حضرت جعفر تیار پاک شہید ہوئے غزوہ موتا دے اندر انہوں تے بیوہ حضرت اسما بنت امیس پاک عددت گزاران تباد نکاح کیتا نبی پاک دے حکم نال صدیق پاک تیڈے ڈیلے سبانہ سنان دی بھی عدرت خاتون جنت پاک تا جدو وصال انہوں لگا کہ آپ نے علی پاک انورس کیتا میرے سر دے تاج میرا بیٹا عسن حسین شہزادی زینب شہزادی امی کلسوم انہ چارہ دی پرورش صدیق پاک دے گھر ہوئے علی پاک نے فرمایا کیوں آج کی توزور اس وقت صدیق پاک دے گھر اسنین دی چاچی موجود حضرت جعفر تیار پاک دی گھر والی وہ موجود ہیں علی پاک نے فرمایا جی میں تُس ہی راضی ہو میں میں راضی جس وقت حضرت صدیق پاک دا وصال ہویا تب پھر حضرت اسما بلت امیز پاک نے عدد گزار کے نکاح کیتا سونے علی علی پاک توڑا موڑی کو نہیں جدو علی پاک نے نکاح پیغام بھیجیا حضرت اسما بن تو امیز پاک نے عرض کیتا حضور میں تے حاضر لیکن میرا بیٹا محمد بن ابی بکر صدیق پاک دی اولاد میرے بیچوں وہ دی پرورش کون کرے گا علی پاک نے فرمایا جس صدیق میری اولاد دی پرورش کر سکتا میں بیٹے دی پرورش نہیں محمد بن ابی بکر دی تدبیت پرورش کیتی یہ سونے علی پاک جدو محمد بن ابی بکر پاک جوان ہوئے اینا دی شادی ہوئی وچو پیدا ہوئے تلی سبحان اللہ حضرت قاسم پاک دی شادی ہوئی پیدا ہوئی سجدہ فاطمہ کبرہ ام فروہ پاک یہ حضرت صدیق پاک دی دو تری ہے او دو سبحان لکھو گے تو حضرت حسین پاک دے لخت جگر حضرت امام زین لابدین پاک انہ دے بیٹے حضرت امام محمد باکر پاک انہ دے نکاح ہوئی سجدہ ام فروہ فاطمہ کبرہ پاک نا امام جعفر صادق پاک چوتھے نمبر دادا علی چوتھے نمبر نانا صدیق کے اپنی ایک طبور داد کے خاندان تروس عوضی دو نان کے خاندان سننی خوش نصیب نبی دی داد داد کا خاندان مند نان کا خاندان مند سبحان اللہ کہو 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 ایک شیر حجی صاحب نے کہن تھے ایک میرے کہن تھے یہ بھی سارے انہوں آند ہے جن پجتن نال پیار نہیں او دے قلب دائد مار نہیں جرا جو یا رہ دا یار سارے بھڑو جیڑا چون یار آند یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں جیڑا چون یار آند یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں لکھ نفل نماز پڑ بھا میں سرحان لکھ لمبے سجدے کربا میں جے دشمن ہیں آل نبی دا تیرا ہونا میرا پڑ نہیں جن و بجتن آند یار آخری شیر حجی صاحب دا حکم جد امی میں آذر ہوئے ہیں آج میں رحمت نال آپ نی تے توانی جھولیاں دی رحمت نال بھار مالکہ تیری رحمت دعوے کی تے نسی سباغ دی مولی آج کرم کر جھولیاں سب دیا جنت دروازے تے صدیق باق شیر پڑھنا تم عید بنا رہے ہیں جنت دروازے تے صدیق پاک مزان عدل تے عمر پاک عوز کاؤسر تے علی پاک پر سرات عثمان غنی پاک اور میں کہ چار پاس تے سنیا دے پیر ملی و دن مجھ تے صاحب تو سنکھی دے مون کرے سو اون پڑ آخری باری مون پا دے بانی یار نبی دے یار بانی یار نبی شک ہوں بی تا سارے پڑھو یار یہ دا خیرہ پڑھا چا شک ہوں بی تا شک ہوں بی لیک سنجو کو مزار نہ بنیا حضرات الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن نے کہ میں تین ضائع نہیں کی زو کو بھی سونے اندیا کے پیدا کی تا تے علمان بھی نظران نہ دیتا لیکن میرے ناد خان سنے جو مطرے بھی ران سنی اتنا لمبا سفر پاک حسین دی نان دی ویلی نو میں تقریب دوبارہ شروع کر رہے ہیں آپ تیر مصر شان آل بی دی پڑھ دی پاک حسین دی 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 سارے را دوائیں دی دا جا آل آل شکریہ دا کری یار علی دیا بچیا آل